مدد پردیس میں چوبیس سیٹو پر ہونے بالے اپچناب کو لے کر کیا کچھ آنکڑے یہاں پر نکل کر آرہے ہیں آنکڑے بے حدی چوکانے والی یہاں پر نکل کر سامنے آرہے ہیں اور کس فکار کا جو نیا سروے یہاں پر دیکھنے کو املا ہے مدد پردیس کی ان چوبیس سیٹو کے لیے کیا بڑا سروے آیا ہے اور یہاں پر جو ترادے سندیا کے بی جی پی میں سامل ہوئی ہوتے ہی ان کے ساتھ بائیس اور بدھائک یہاں پر بی جی پی میں سامل ہو گئ ہے لیکن بائیس ودائک سامل ہوتی کیا کچھ آنکڑے یہاں پر مدد پردیس کی چوبیس سیٹو کے لیے ہیں اور جب جب جس راج میں دل بدلو جو نیتا رہے ہیں اس کے لیے کس فکار سے جنتا نے اپنا من دیا ہے ہریانہ کے اگر بات کریں تو ہریانہ میں جو چناب ہوا تھا اور ہریانہ میں چودہ سیٹو پر بی جی پی نے دل بدلو نیتاوں کو ٹکٹیا جن میں سے کیول چار نیتاوں کو ہی یہاں پر جیت ملی جب کی دس کو یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے عل اس کے علاوہ دلی میں چناب ہوا تھا اس نے پانچ دل بدلو نیتاوں کو بی جی پی نے ٹکٹ دیا اور ان میں سے ایک کو ہی یہاں پر جیت ملی یعنی دل بدلو نیتاوں کو جنتا نے قرارہ جواب دیا ہے ایسے میں ایک چناب کو لے کر جو بی جی پی اور کانگریس میں ایک بڑا کھیل ہے اس میں اگر بات کریں تو بی جی پی بائیس وداعک کو ہی یہاں پر جیت ملی یہاں پر ٹکٹ دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی بارہ وداعکوں کو جو باگی وداعک کانگریس سے بی جی پی میں گئے ان کو ٹکٹ نہیں دے گی ایسا کانگریس نے دعویٰ کیا ہے لیکن بی جی پی کا گڑ مانا جاتا ہے ان سولہ سیٹوں کے لیے اور جو چوبیس سیٹوں پر چناب ہونا ہے کئی نے کئی کافی وڑے یہاں پر نیتا آتے ہیں ان میں سخصے وڑا نام جوترادے سندیا کا آجاتا ہے ان چوبیس سی سیٹوں پر کافی مہت پون اثر یہاں پر جوترادے سندیا کا ہے تو چوبیس سیٹوں کے لیے کیا کچھ آنکڑے ہیں بتا دیں دو سو تیز بدان سبا سیٹے آتے ہیں مدبڑیس کے لیے ایک سو سولہ سیٹوں پر پون بہومت مل جاتی ہے لیکن برتمان میں کسی کے پاس ایک سو سولہ کا آنکڑا نہیں ہے ایسے میں چناب ہونا ہے اور چناب میں تیع ہوگا کہ ایک سو سولہ کا آنکڑا کون چھو سکتا ہے بی جی پی ایک سو سات تو کانگریس باندہ سیٹوں پر ہے تو ایسے میں بی جی پی کو صرف نو سیٹے چاہیے لیکن کانگریس کو اپنے دم پر پون بہومت چاہیے تو چوبیس کی چوبیس سیٹے چاہیے لیکن اگر صفہ وصفہ آنک کو ملا دیا جائے تو سترہ سیٹے ہیں اور چاہیے کانگریس کو اپنا سنگھاسن پانے کے لیے لیکن وائس بدائک کافی مہت پون ہے اور اس کو لے کر ہی لگاتار اب یہاں پر کھشتان جاری ہے ایک طرفہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ کئی بدائک جو بی جی پی سے ہیں کئی ایسے نیتا ہے جو ٹکٹ کو لے کر یہاں پر وغاپتی شروع پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ سوسل میڈیا ہو یا کچھ اور یہاں پر فلیٹ فارم ہے جس کے جریے جو ہے بڑا سروی یہاں پر نکلا ہے اس سے پہلے بھی جو سروی تھا اس میں دو لاگ دس اجار سیمپل سائز کا سروی آیا تھا اس میں کانگریس کو بڑت یہاں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن جو نیا سروی آیا ہے اس میں کچھ سوال پوچھے گئے تھے اس کے جواب بھی آپ دیکھ لیجے دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ چوبیس سیٹوں پر جو چناب ہونا ہے ان میں سے بی جی پی جو ہے بائیس بدہائکوں کو یہ ٹکٹ دے گی جو کانگریس سے آئے ہیں لیکن کیا یہاں سے پہلے چناب لڑ چکے بی جی پی کے امیدوار انہیں چناب لڑنے دیں گے اگر بی جی پی انہیں ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے سوال ہے کانگریس سے آئے بی جی پی کے نئے امیدوار کو پارٹی پرانے امیدوار دوارہ کیا آسانی سو چناب جیتنے دے گی باغی ہو سکتے ہیں کئی بدہائک اور کئی جو بی جی پی کے پرانے نیتا ہے جو یہاں سے چناب لڑتے آئے ہیں تو ایسی بڑی خبر اس پر جو دیکھئے رائے ہیں لوگوں نردی ہے اٹھارہ پرسن لوگ مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا جب کی اسی پردیشت کہتے ہیں نہیں مطلب کی جو باغی بدہائک ہیں ان کی پکشمہ بوٹ دکھائی نہیں دے رہے ہیں دو پرسنڈ آسماجس کی استیتی میں ہیں اور اس کے علاوہ دیکھئے کچھ سیٹ ا ایسی ہیں جو کی کافی سنگھر سپون بی جی پی کے لیے بن چکی ہیں جن میں اگر بات کریں ہارت پہ پلیا سامریل سیٹ جو اندور کی ہے گوالی ہے کی گوالی ہے سانچی سرکی سیٹو پر کافی بڑے امیدبار پیلے ہی بی جی پی کے ہیں ایسے میں کانگریس سے آئے امیدباروں کو لے کر بھی ان سیٹو پر ٹکٹ بٹوارا کافی تکن کام بی جی پی کے لیے ہونے والا ہے اس کے علاوہ کانگریس سے بی جی پی میں آئے بی جی پی کے نئے امید باروں کو پہلے جیسا ہی ملے گا جنادیس یہ ایک بڑا سوال ہے اس پر دیکھئے ہاں کہتے ہیں لوگ کہ پہلے جیسا جنادیس ان کو مل سکتا ہے کیونکہ جوترادی سندھیا کا گھڑ مانا جاتا ہے اور جوترادی سندھیا کے ہی پرکش میں کئی نہ کئی جنتہ رہتی ہے لیکن جنتہ اس بار کیا کچھ کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا لیکن جو کمنٹ ہیں اور جو سر بھی ہے اس کے آنکرے آپ کو دیکھا رہے ہیں انہوں چار سورتی کہتے ہیں کہ ان سے بھروسہ نہیں رہا ہے کہہ نہیں سکتے ہیں ایسے پرسنڈ لوگ بھی یہاں پر نکل کر آتے ہیں اگلا بڑا سوال ہے مددیس میں اس چناب مار جو سروک کیا گیا ہے اس میں دیکھئے کہ جو مددیس میں برتمان کی مکمنتری اور پورو مکمنتری یعنی سیورا سنگھ چوہان اور کمالنات کے بیچ جو کمپیرزن کیا گیا تھا جنتہ کمنٹ کے آدھار پر اس میں دیکھئے سیورا سنگھ چوہان کے پاس 49 پرسنڈ بوٹ جاتے ہیں جب سکتے ہیں ایسے لوگوں کی اب دھائرنا ہے ان کے بچار ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھئے اب بات کر لیتے ہیں کس فرقار کے آکڑے بن سکتے ہیں دو لاکھ دس اجا سیمپل سائی اس کے علاوہ اور جو کمنٹ باکس میں آپ کے دوارہ یہاں پر رائے لی گئی ہے اس میں آپ نے ساپ طور پر بنایا ہے کہ کانگریس 18 سے 20 سیٹیاں پر حاصل کر سکتی ہے تو بی جی پی چار سیٹ کے آس پاس ہو سکتا ہے کہ آگے بھی نکل جائے اور ان کے کھاتے میں دو سیٹ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ تو آپ کو کیا لگتا ہے مدر پردیس کے ان چوبیس سیٹوں کے لیے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھئے کیونکہ یہ تو چنابی بشلیشن ہے آنے والے سماعے میں کس فرقار سے چنابی پرچار ہوں گے اور چنابی پرچار کے علاوہ کس فرقار سے ٹکٹ بٹوارہ ہوتا ہے یہ کافی مہت کن ہوگا یہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ مدر پردیس میں کس کی بننے داری ہے سرکار اور کیا کچھ آنکڑے بنیں گے تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں جب رکھئے اور اگر آپ نے چہروں کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ آنے والی جان کری گا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے